لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر دونوں کے لئے الگ الگ جانور شرط ہے مثلا اگر لڑکی کا عقیقہ کرنا ہے تو کیا دو جانور شرط ہیں یا پھر دو جانور عقیقے کے لئے اور پھر ایک جانور قربانی کے لئے تو بھائی اب اس کو یوں سمجھیں کہ بڑے جانور جیسے گائے ہو گئی بھینس ہو گیا ہو گئی اونٹ ہو گیا ان میں جو قربانی ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک حصے میں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں اگر لڑکی ہے دو حصے میں عقیقہ کر سکتے ہیں لڑکا ہے اور باقی پانچ یا چھے حصے جو رہ جاتے ہیں پھر وہ قربانی کی حصے میں ڈال دیں لیکن اگر جانور چھوٹا ہے جیسا بکرا ہے بکری ہے دمبا ہے تو اس میں یا تو صرف قربانی ہو سکتی ہے یا صرف عقیقہ ہو سکتا ہے اگر آپ بڑے جانور میں اپنی قربانی اور لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی جانور کافی ہے اور اگر چھوٹے جانور میں عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے لیے الگ حصہ یا جانور کرنا ہوگا اگر استطاعت ہے تو لڑکے کے عقیقے میں دو بکرا یا بکری کرنا چاہیے یا بڑے جانور میں دو حصے ڈال دیں اب اس کے اندر ایک اور بات بھی سمجھ لیں کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان احناف کے نزدیک جو حنفی حضرات ہیں ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ بڑے جانور میں جیسا گائے وغیرہ میں بھینس ہو گئی اونٹ ہو گیا کچھ حصے عقیقے کی نیت سے اور کچھ حصے قربانی کی نیت سے زباق کر سکتے ہیں باقی فقہ میں مالکی کیا کہتے ہیں شافعی کیا کہتے ہیں حملی کیا کہتے ہیں غیر مقلدین کیا کہتے ہیں وہ میں یہاں پر ڈسکس نہیں کیا صرف احناف کے نزدیک جو رائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ